ایسی بانی بولیے من کا آبا کوئی اور نکوشی تل کرے اور نکوشی تل کرے آپ ہنشی تل ہوئے کبیرہ آپ ہنشی تک ہوئے بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کچو سبا ساپے کہیں گے بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کچو پنٹی کو جھایا نہیں پنٹی کو جھایا نہیں پھل لاغے اتی دور کبیرہ پھل لاغے اتیو کھڑا کبیرہ چوک پر مانگے سب کی خیر نا کہوں سے دوستی نا کہوں سے دوستی نا کہوں سے پیر کبیرہ نا کہوں سے دوستی بہا بھارت مطقی بہت بہت شکریہ گوالیر تینکیو سو مچ جبردست اور آپ کے بیچ میں ایک بار پھر سے موجود ہوں گوالیر کئی بار آنا ہوا لیکن لائیو میں کوئی لمبے عرصے کے بعد میں یہاں پر موجود ہوں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ مہمان سارے آ چکے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ شو سٹارٹ کروں اسے پہلے ایک دو باتیں میں جرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تول کے دیکھ لی جگہ اسے تین گناہ میں زیادہ کرتا ہوں آپ سے چاہے طبیعت کیسی بھی ہو لیکن آپ کے بیچ میں پہنچنا سو بھات کے سے کم نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ بہت سارے لوگ بہت دنوں سے انتظار کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ موجود ہیں ایک بات جرور ہے کہنے دیجے گا جو بول لیا ہے بولنے دیجے پوری بات کہنے دیجے اس کے بعد دوسرا شخص جو بولنا چاہے اس کو بولنے دیجے یہ طریقہ ہے مجھے معلوم ہے چناؤ ہے اور سب کی جو آنکھیں ہیں وہیں ٹنگی ہوئی ہیں چناؤ پر میں جرور بات کروں گا لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور وہ یہ کہ یہ شو جو ہے چناؤی شو نہیں ہے لگ بھگ دس برس ہوئے اس شو کو کرتے ہوئے ویسے سترہ برس ہو گئے میں نے کہا اس شو کو پلٹیکل شو نہیں ہے اس میں دیج دنیا کی تمام باتیں جو مجھے لگتا ہے کہ جی راشت کی ہت کی باتیں وہ تمام ساری باتیں جو جروری ہیں کہی جانی چاہیے ہاشیے کے لوگ ان کو جرور موقع ملنا چاہیے اور یہ شو وہی ہے آپ کے شہر کی پہچان کیسے بنے بڑا خوبصورت یہ جگہ جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں بڑا جگہ کہتے ہیں اس کو تینکیو سو مچ تانسین کی سمراڑ سنگیت کے سمراڑ تانسین کی یہ نگری بہت بہت شکریہ محمد گوہ صاحب کو یاد کرتا ہوں وہ تمام سارے لوگ پرودھا جو گوالیر سے جڑے ہیں آپ کی ماتی کو نمن کرتا ہوں اور سب سے زیادہ تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن چمبل کا پانی تو الگ سے دکھتا ہے آدمی کہیں بھی ہو مجھے کہا گیا کہ ایک بار ہفتے بار چمبل کا پانی پی لے تو سوتا سوتا ہوا آدمی بھی جگ جاتا ہے چمبل کے پانی میں وہ تاثیر ہے میں آپ کی تاثیر کو سمجھتا ہوں اس تاثیر کو پرنام کرتا ہوں آپ کو نمن کرتا ہوں اور باتچیت کے سلسلے کو جرور شروع ارے رکھو اتنی جلدی آجائیں فوکس میں کیا ہوا کون بولا آہ میں جتہ بچاؤں کی یہ پولٹیکل شو نہیں ہے لوگ مانتا ہی نہیں یہ تو وہی ہے بولنا اس میں وہی ہے جی کہاں سے آنا ہوا بھئی آپ کا میں گوالیر سے ہوں گوالیر سے ہی ہیں کیا نام ہیں آپ کا ایشو شرما نام ہے ایشو شرما کوشش کریے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے جلدی بڑھئیے جی ایشو شرما کیا کام کرتے ہیں میں پڑھ سکشا پڑھائی کر رہا ہوں پڑھائی کر رہے ہیں کچھ کہنا ہے کوئی بات ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دو چمبل کے آدمیوں کے اس میں سوچو گے بولو بھائی باتا باج پا کر رہی ہے دیکھ لو کیا اوراد اس کے اندر ایک ایک چاول نکالتے جانا اور میں تو لکھناؤں کرنے والا ہوں چاول یا بریانی پکی وہ ایک ایک چاول سے پتا چل جاتا کہ کچھی ہے کہ پکی ہے تو میں تو بس باتچیت کا سلسلہ جوڑوں گا کہاں سے آنا ہوا بھئی چھتری منڈی سے آتے تو کھڑے ہو جب بیٹھنے کے قسم کھائے ہو ہاں کیا نام راج کمار کشوہ 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 صاحب کیا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور یہی شو کی خوبی ہے کہ مزدور بھی آ کے فرنٹ کرسی بے ایک گھنٹے سے انتظار کرتا ہے تو مجھے لگتا کہ یہاں ٹھیک ہے یہ شو اسی کا ہے کتی در سے انتظار کر رہے تھے بھائی جی بھی جھوٹے ہیں بتاؤ ڈیڑھ گھنٹے والی بات کو ایک گھنٹہ بتا دیتے ہیں کیا انتظار کر رہے تھے دیکھنا کیا ہے شو میں تمہیں یہ بتاؤ کام کا دیکھنا ہے سب دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے ہم کو دیکھنا ہے تو بھائی ابھی کچھ کوشش کرتے ہیں باتچیت کا سلسلہ جوڑتے ہیں بابو جی جو مہمان ہیں ان سے پہلے تعریف کرا دے ہیں ہم مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے شام ہو گئی ہے یہ میرا کوئی بات کوئی بات کوئی بات مجھے معلوم ہے شام ہو گئی ہے اور شام کا انتظام بہت سارے لوگ پہلے ہی دن میں کر لیتے ہیں کوئی دکھت نہیں کوئی دکھت نہیں اس کو چھےڑو گے جتنا جتنا چھےڑو گے اتنا پریشان اس کو کھڑا رہے ہیں دو بس ٹھیک پانیوانی کا انتظام کرو ان کا اور دیکھو جیسے بھی ہو آج بدوریا جی بوجود ہیں ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ کانگریس سے تینکیو سو مچ گوکٹر نتی شرما جی بی جے پی سے پرک شکنے کے لیے ہمیش شرما جی عام آدمی پارٹی کا پرک شکنے کے لیے آج ایک کبھی مہدے بھی آئے ہیں میں ان کو بھی لے کے آؤں گا بیچ میں باتچیت کے سلسلے میں جی کیا ہوا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا بات کیا ہوئے بولو کیا نام ہے کیا نام ہے تھوڑا سا آرم سے دیکھو آرم سے دیکھو نا دکھائی تو پڑھ رہا ہے شو میں یہ بولے بار بار دھکا آرہا ہے دھکا آرہا ہے وہ دھکا زیادہ نہیں آئے گا باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں راہل جی نے آج ایک بات کہی میں شروع کروں بجھے ایسے نہیں جوڑ تھا بولو ہاں تو شروع کرتا ہوں راہل جی نے ایک بات کہی کہ مدبردیش میں کانگریس کا طوفان آنے والا ہے ہاں 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 نہیں آئے گا ہاں 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 ایک بات چالیس پلس سیٹھے ہاں 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 بڑھو 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 ہاں 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 تو ایر انیس کے لوگ سوا چناہوں میں بھی آیا تھا پوری ساپ کر دی دی کانگریس کو بات پانے ہاں ٹائس سیٹھے لے کے آئے تھے ٹائس سیٹھے لے کہاں سے دھوپان آئے گا ہاں 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 نامت آئیے پنکی سنگھ گوالیر کیا کام کرتی ہیں آپ ابھی تو ہاؤس وائف ہے ارے تو سب سے دیش کا دنیا کا سب سے قیمتی کام آپ کرتی پہلے نمستے آپ کو بہت بہت جی بہت بہت شکریہ پنکی جی سوال آپ کا میں یہ کہہ رہی تھی لادلی بہنا بہت خوش ہے اور موری جی یوگی جی سے تو بی جے پی سمجھ لو آپ ایسی چمک رہی ہے لیکن شیبراج سنگھ سے اور بھی چمک رہی ہے تو راہون جی کا کہنا ہے کہ ایم پی میں کانگریس کا طوفان آنے والا ہے ڈیبیٹ سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے